خدار محبت رامی کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ماہی اپنے والدہ کے پاس آ کر انہیں کہتی ہے کہ اممہ سینگ آپ نہیں جانتی کہ لالا مجھے دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ فرہات کو جان سے مار دیں گے اور آپ جانتی ہیں نا اگر انہوں نے فرہات کو مار دیا نا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اس نے میرا کب تک انتظار کیا یا آپ ہی جانتی ہیں کہ وہ کس طرح میری یاد میں اس درگاہ کا مجاول بن چکا ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ ساری زندگی اسی طرح میری یاد میں تڑکتا روتا رہیں آپ وہ چونکہ میری بات بھی مان چکا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد یہاں سے چلا جائے گا لیکن آپ میں اس کے ساتھ کو پانا چاہتی ہوں اگر لالا نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا نا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی ماہی کی والدہ تو ماہی کے ایسی حالت کو دیکھا بہت روتی ہیں وہ اپنے بیٹی سے کہتی ہیں کہ ماہی یہ تو کیا کر بیٹھی محبت پی اور اس درگا کے مجاور سے کیا تم نے نہیں سوچا کہ تمہاری جان ہترے میں پار جائے گی ماہی کہتی ہے کہ ایمہ صحیح مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے دیوان کی ہے دیوان کی ہی صحیح اس کے بعد قادم شاہ کے پاس جاتی ہیں وہ قادم شاہ سے کہتی ہے کہ آج ایک مجبور ماہ اپنے بیٹی کی زندگی مانگ رہی ہے قادم شاہ آپ اپنے بیٹے کو روک لیجئے اگر اس نے فرحاد کو کوئی رقصان پہنچا دیا رہا تو ہماری بیٹی ایک بار پھر خوشوں سے محروم ہو جائے گی اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسے ہی ساری خوشوں سے محروم ہو جائے کیا اس کا ایک حبصر زندگی زانے کا کوئی حق نہیں ہے کیا قادم شاہ کی وجہ سے نازم اپنے کیے کے فیصلے کو روک پائے گا موسیقی